برطانیہ میں 12 دسمبر کو ہونے والے عام انتخابات میں موجودہ وزیراعظم بوریس جانسن کے مخالف امیدوار لیور پارٹی کے لیڈر جیرمی کاربن نے امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ پر الزام آئد کیا کہ وہ برطانیہ کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وزید تفصیلات خورم شہزاد کی اس ریپورٹ میں امریکی صدر ٹرمپ نے انگلینڈ کے ایک ریڈیو سٹیشن پر برکسٹ پارٹی کے سربراہ نائجل فرج کے ساتھ آن لائن گفتگو میں ٹیلی فون کے زیرے شامل ہوتے ہوئے موجودہ وزیراعظم بوریس جانسن کی تعریف کی اور کہا کہ وہ زبردست انسان ہے اور وزارت عثمہ کے لیے بہترین شخص ہے صدر ٹرمپ نے فرج پر زور دیا کہ وہ آئندہ انتخابات کے دوران قدامت پسند جماعت کے لیڈر جانسن کا ساتھ دیں صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر آپ اور جانسن اکٹھے ہو جائیں تو دونوں کی طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا فرج بھی اندہ انتخابات میں اپنی جماعت کے سربراہ کی حیثیل سے وزارت عثمہ کے امیدوار ہیں مسکورہ ریڈیو انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ نے لیبر پارٹی کے لیڈر اور بورس جانسن کے مخالف امیدوار جیرمی کوربن پر تنقید کرتے ہوئے کہا جیرمی کوربن نے اس انٹرویو کے بعد اپنے ٹویڈ کے ذریعے صدر ٹرمپ پر برطانوی انتخابات پر اثر انداز ہونے کا لزام لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایسا کرتے ہوئے اپنے دوست جانسن کو وزیر اعظم منتخب کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح وہ برطانوی انتخابات میں کھلا مکھلا دخل اندازے کا مرتقب ہو رہے ہیں موسیقی